بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیپ جانل سی ایسی گائیڈ افیشل اور میں ہوں محمد عرفان اولا آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ دوست اب آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس پر بارہ کافی ویڈیوز لگا چکا ہوں کہ سی ایسی کی ڈیڈ لائن کیا ہے سی ایسی کی ڈیڈ لائن کیا ہے یونسٹی کی ڈیڈ لائن کیا ہے سی ایسی کچھ اس میں نہیں ہے جیسا کہ سپیسی فیک ڈیڈ لائن ہے لڑکے کہتے ہیں کہ تیس مارچ، تیس مارچ یہ دیڈ لائن ہے سی ایسی کی نہیں دوستو اسی یونسٹی کی ایڈ لائن آتی ہیں اور ہر یونسٹی کی دیڈ لائن اپنی ہے سی ایسی نے یونسٹی کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ دیڈ لائن جو ہے وہ آپ نے خود کرنے کسی کی پندرہ فہب ہے کسی کی تیس دیسمبر ہے تکنالوجی کی تیس دسمبر ہوگی اگر آنے والے دنوں میں ہوئی تو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ابھی کامیساری شنگھائی جوہتان جو ہے اس کا بھی ایک راونڈ میں رکھل میں پندرہ جو ہے جنوری کو ختم ہونے والا ہے تو اس طرح راونڈ بھی ہیں اور ڈیڈلائن بھی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ سی ایسی کی کوئی ڈیڈلائن ہے سی ایسی کا بورٹل سالہ سال اوپن رہتا ہے لیکن جس UST میں آپ نے اپلائے کرنا ہے دو сто variant CAC کے انڈر آتی ہے اس میں اس ایومنٹی کی کیا ڈیڈلائن ہے جس میں آپ نے اپلائے کرنا ہے جیسے فار ایگ سی spielt ہماری ہماری ہمارٹ ہوتی ہے ہر سال اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سی ایشی کی ڈیڈلائن تیس مارج ہے سی ایسی کی ڈیڈلائن ہماری ہماری ہمارٹ ہوں گی بہ такие ڈیڈلائن ہو ہیں لیکن میں 1710 اوٹ یوں گے وہ اپنے حساب سے رکھیں گے deadline جو رکھیں گے CSE کوئی deadline نہیں رکھے گی ہر university کی اپنی deadline ہوگی دالین انیورسٹی of technology ہے اس کی اپنی ہوگی خواچنگ انیورسٹی of science and technology اس کی اپنی ہوگی وہ اپنے حساب سے جس جس کو جس انیورسٹی کو suitable لگے گا کہ ہاں میں اس deadline یہ 15 فیب ہے 30 مارچ 30 اپریل maximum 30 اپریل تک جاتی ہے deadline 15 اپریل تک بھی جاتی ہے تو اس طرح vary کرتی ہے ہر university کوئی specific deadline deadline نہیں ہے CSE scholarship بھی اسی طرح ہے ہر university کی اپنی deadline ہے کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے بس ایک ہی deadline رکھی ہوتی ہے CSE کی university scholarship اگر کسی کی ہے تو وہ بھی ایک ہی deadline رکھ دیتے ہیں جیسے ہماری university میں presidential scholarship ہے اس کی اس کا پہلا round جو ہے مطلب کہ مارچ intake جو ہے intake تو نہیں لیتے لیکن مطلب student select کرتے ہیں enrollment تو سپٹمبر کے لیے ایک ہی time ہوتی ہے اس کی ایک 15 janvary ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مارچ کے لیے اور اس کا سپٹمبر intake جو ہے اس کا پندرہ جون ہے last date تو اس طرح vary کرتی ہیں ہر ہر university کی deadline ٹھیک ہے یہ آپ کو clear ہو گیا کوئی presidential scholarship ہو کوئی chancellor scholarship ہو کوئی مرضی شنگائی government scholarship ہو ہر university کی اپنی deadline ہے کوئی specific deadline نہیں ہے ٹھیک ہے اب بات ہے کہ بغیر fee والی universities کہ ہمیں بغیر fee والی universities کی list بتا دی جائے کیا کیا ایسا possible ہے آپ ہمیں اگر list بتا دیں جن کی application fee نہیں ہے کیونکہ ہم application fee نہیں کر سکتے ہمیں ایک list بتا دیں کوئی 30-40 universities بتا دیں جس میں ہم mails بھی کریں professors کو approach بھی کریں اور اس کے بعد جو ہے اس میں apply کریں fee now تو بھئی اس طرح نہیں بتایا جا سکتا ابھی کیونکہ ابھی admission start نہیں ہوئے for example ہماری university ہے اس کے 30 march اس کی deadline ہوگی اگر announcement جیسے ہوگی ان کی announcement پچھلے 4-5 سالوں سے جب سے scholarship offer کر رہی ہے کوئی fee نہیں ہے اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہماری university میں apply کرنے fee نہیں ہے لیکن جب یہ اپنا جو ہے وہ اپنی advertisement اس مرتبہ launch کریں publish کریں تو اس میں انہوں نے 200-300-400 RMB fee لکھی ہو مجھے پھر آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے تو کہا تھا اس کی fee نہیں ہے اور یہاں تو fee 400 RMB fee show ہو رہی ہے تو پھر کیا جب تک announcement ان کی نہیں ہوتی advertise وہ نہیں کرتے admission open نہیں کرتے اس میں requirement کیا ہے documents کوئی نیا چیز انہوں نے documents مانگا ہے یا انہوں نے fee رکھی ہے یا اس طرح کوئی بھی چیز جو ہے تب تک نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی fee ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح چونکنگ university ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس میں اب 400 RMB fee ہے اس کی ٹھیک ہے پچھلے دو تین سالوں سے دوہزار بیس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں انیس میں fee نہیں تھی ٹھیک ہے اب میں کہہ دوں کہ چونکنگ university میں 400 RMB fee ہے ٹھیک ہے فار ایک جمپل اور آنے والے دنوں میں پتا چلے چونکنگ نے دوبارہ fee ختم کر دی ہے چار سیٹ بھیجنے پڑتے تھے جب ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہوتے تھے چونکنگ university کو تو چار سیٹ یہ demand کرتی تھی کہ ایک چار لگ لگ پارسل بنا کے ایک ہی پارسل میں پیک کر کے ان کو بھیجنے پڑتے تھے تو اس وقت اور ابھی تک کچھ ویب سائٹس جو ہیں ایسی ہیں اور کچھ فریج university list جو گردش کر رہی ہوتی ہیں اس میں چونکنگ university اس میں fee نہیں ہوتی وہ پرانی دو تین سال پرانی جو ہے وہ list ہے اور وہ ویب سائٹس پہ بھی کافی جنتا نے جو ہے اپنی جو انہوں نے ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں انہوں پہ بھی وہی list پرانی لگائی ہوئی ہے اسی طرح جو ہے باقی بھی ایک university کونسی تھی southwest جیو تاؤنگ university تو اس کے بھی چار سو رمی پہلے application fee تھی انہوں نے اس کے بعد ختم کرنی تھی اس کے بعد اب جو ہے initiative review کے بعد میرے خلق میں pay کرنی پڑتی ہے تو اس طرح اس طرح ہر سال جو ہے fee کا کوئی نہیں بتا سکتا کہ list بتا دیں ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کہوں گے یہ list ہے last time is in university کی fee نہیں تھی ان کو اگر آپ نے approach کرنا ہے تو کریں ان کی fee نہیں تھی اگر آنے والے دنوں میں جو ان کی advertisement ہوتی ہے تو اس میں fee آجائے پھر مجھے نہ کہیے گا کہ fee ہے یا نہیں تو میں وہ میں آپ کو بتا دوں گا چلیں میں اس میں website بھی ایک اپلوڈ کروں گا list جو last time جن کی fee نہیں تھی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سال بھی ہو سکتا ہے ممکنا متوقع یہی ہے کہ اس کی fee نہیں ہوگی تو یہ تھا سارا سنیریو آپ کے سامنے میں نے discuss کیا تو یہ ساری چیزیں ہیں پرزہ آگیا ہے stand لے لیا ہے ہم نے اب یہی سے بیٹھ کے ویڈیو کو start بھی کیا کریں گے اور ختم بھی کریں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعوی میں یاد رہ گیا اللہ حافظ ویڈیو ختم ٹا ٹا بائے بائے